موسیقی بی بی صاحبہ کا نام چینج ہو بینہ دین انکم سپورٹ پروگرام سے ایک کشم کش ہے ایٹین تھ امنمنٹ کے اوپر بھی تنقید کئی عمران خان صاحب اے انہ ساں گڑ مہنگائی بے روزگاری پیٹرول پیٹرولیم مسنیات بھی چھ روپیا لیٹر تے ود ہوا ہے پی پلس پارٹی عمام جے اندر ونن چاہے تھی چھو پریشانہ ہے عمران خان صاحب بلاول صاحب جی ٹرین مارچ کھا آصف علی زرداری صاحب جیل جانے جی ونیان جلائے بھی تیار آئے پر انہ ساں گڑ بلاول صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات کہی کہ میں اس کو کیا سمجھوں ایک بھائی کو ریلیف ملا دوسرے بھائی کا ای سی ایل سے نام نکالا گیا کیا کوئی ڈیل حکومت ناکام ڈیلیور نہیں کر پا رہی یا پیپلس پارٹی اور نون لیگ انہاں ملک جندر تباہی کرے ہوئے محترم جناب ڈاکٹر مرزا استیاد بیک صاحب ری ناؤں جنرلسٹ بھی آئین کالمنسٹ بھی آئین رائٹر بھی آئین چیئرمن بیک گروپ بھی آئین سینئر وائز پریزیڈن بھی آئین پاکستان پیپلس پارٹی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسی کے ساتھ گازالا سیفی صاحبہ نون لیگ کی ایم اے ہیں بڑی ووکل ہیں پی ٹی آئی کی سوری پی ٹی آئی کی بڑی ووکل ہیں اور کھل کے بات کرتی ہیں بزنس کمیونٹی کے اندر بھی ان کا ایک بڑا کارنام آئے ہمیشہ جو ہیں اپنی پارٹی کو ڈیفنینڈ کرتی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں سر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے دو دو امپورٹنٹ بندوں نے ایک اصد عمر نے کہا ہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے عبدالرزاق داؤ صاحب نے کہا ہاں مہنگائی بڑھے گی کہاں جائے ہمام یہ تو دیوار پہ لکھا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ایکنومکس کے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے کیونکہ جب ڈالر 37% بڑھ گیا اور روپی 37% ڈیپریشیٹ ہو گیا اس کے قدر میں 37% کم ہی ہو گئی تو آپ جو تیل مگا رہے ہیں یا دوسری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں پہلے ایک ڈالر کے لیے سو روپے دیتے تھے اور ڈالر کی مد میں اب آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑھ رہا ہیں ایک تو مہنگائی کا یہ سباب ہے دوسری چیز جو ہے جو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک نے اپنے پالیسی ریٹ بڑھائے ہیں تیسری بار مسلسل اناؤنس ہوا ابھی چند دن پہلے جب ان کے پالیسی ریٹ جس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں بڑھتے ہیں تو بینک کے لینڈنگ ریٹ بڑھ جاتے ہیں اب بینک کے لینڈنگ ریٹ چودہ پندرہ پرسنٹ ہو گئے ہیں اب آپ مجھے بدلائیں میں خود سنتکار ہوں کہ میں کوئی نئی سنت کیونکہ عمران خان صاحب نے جوپس دینے کے وعدے کی ہیں اور بڑے خوشائین بات ہیں لوگ منتظر تھے امیدیں لیکن نئی سنت کہتے ہیں کون لگائے گا پندرہ پرسنٹ مارک اپ پہ اور ایک سو پینتالیس ایک سو پچاس ڈالر کے اوپر وہ پے نہیں کر سکتا بینک کو تو ایک تو یہ کہ سب چیزیں ٹھپ ہو گئی ہیں پھر وہ نئی نئی ٹرانزیکشن ہے لوگ میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کرپشن کو کرب کرنا ہے یہ نالت ای ناسور ہمارے ساتھ بہت دنوں سے چلتا چلا آ رہا تھا لیکن بیزنس میں آپ کو صحیح فیصلے کرتے وقت کچھ موتدل راستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ معیشت پہ اثر نہ پڑے منفی اب کیا ہوا ہے جو بینامی اکاؤنٹ ہیں ان کے لیے لاؤ تیار تھا آج کل میں آنے والا تھا اس لاغ کے تحت اگر آپ کی بینامی ٹرانزیکشن سے کوئی پروپٹی یا مکان لیا گیا وہ ضبط کیا جا سکتا ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا اور میں ریپیٹ کرتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط آ رہا ہے بہت اچھا خانون اس کو آنا چاہیے تھا بلکہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن اس میں جو مسئلہ ہے جو دیکھنی ہیں ہم نے یہ حکومت کو وہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے ریل اسٹیٹ کی پچھلے کئی مہنوں سے ایک ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے بیروکریٹ ڈرے ہوئے نیپ کے جسے بائیس گریٹ کے انہوں نے سائن کرنے روکے ہوئے ہیں بزنس من جو ہے وہ ویٹ ان سی میں چلا گیا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بچارے محنت بھی کر رہے ہیں ان کی نیت تو مجھے کوئی شک بھی نہیں ہے میری کئی ملاقاتیں عمران صاحب سے بھی ہوئیں عصد عمر صاحب سے بھی رضاق داؤ صاحب سے بھی لیکن یہ جو سب چیزیں ہیں ان سے مشیط جو ہے وہ اٹھنے پا رہے ہیں اب آئی ایم ایف کی بات سن لیجی آئی ایم ایف کے پاس آپ جا رہے ہیں اور جانا ہے اور جانا چاہیے تیروں چیزیں ان کی شرائط پہ پہلے انکار کیوں پھر ہاں کیوں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جانا اس لیے چاہیے کہ آئی ایم ایف سے صرف پیسے لینا مقصد نہیں ہوتا بھر آئی ایم ایف آپ کے اکانومی کو ایک گرین چٹ جب دیتا ہے تو پھر ورلڈ بینک آئی ای ایف سی ایشن ڈیپلیمنٹ بینک اور دوسرے بونر ایجنسیز بھی آپ کو پنڈنگ کرتے ہیں اور آپ بانڈ بیرہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کم مارک اپ کے اوپر لانچ کر سکتے ہیں تو یہ ایک طرح کے گرین سیگنل ہوتا ہے ای ایم ایف نے اگر نہیں دیا آپ کو گرین سیگنل میس آپ کی اکانومی جو ہے وہ سیڈیس فیکٹری نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے اتنا زیادہ گسیڑ دیا کہ ان کی شرائط تب ہم پوری کرتے چلے جا رہا ہیں بجلی کی قیمتوں کو پچھیس پرسن انہوں نے کام جون تک بڑھا کے تین ڈی لاؤسس ٹرانس میشن ڈسٹریبیوشن لاؤسس جس کو کنڈا کہتے ہیں اردو میں وہ ہم زیرو کر دیں گے پچھیس پرسن بڑھا کے سولہ روپے کا بجلی کا ایک یونٹ ہو جائے گا کون فورٹ کر سکتا ہے نہ سنت نہ کنزیومر سرفین اچھا اس کے بعد پہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کرا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی لینڈنگ ڈیٹ بڑھا دیں جی آپ انہوں نے لینڈنگ ڈیٹ بڑھانے شروع کر سبسیڈیوشن لاؤ کریں سبسیڈیوشن لاؤ کریں سبسیڈیوشن لاؤ ہونے لگے غریب آدمی کی اور ایک بڑی چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس میں وہ ہے پبلک سیکٹر ڈیبلوکمنٹ فنڈ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈ بجٹ میں ہوتے ہیں ہزار بلین تھے پھر چھہ سو پہنٹالیز بلین کیے گئے یہ وہ فنڈز ہوتے ہیں جو نئی ملازمتوں ہیں ان کی اس سے پیدا ہوتی ہیں جب بھی پروجیکٹ لاتے ہیں انفرانسٹکچر ہوتا ہے روڈ بنتے ہیں بریج بنتے ہیں ٹنل بنتی ہیں تو لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں بیرزگاری ختم ہوتی ہے وہ بھی اب آپ کو کم کر دیئے گئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ بریج کرے تو یہ بچا رہے بہت ٹائٹ سیچویشن میں آگئے ہیں اس کی ایک بوجہ تو یہ بھی کہ جانے والی حکومت نے بھی ورسے میں ان کو کوئی اچھا دیکھے نہیں گئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف ویرہ میں میرا اگر میں کہتا ہے تو میں کہتا ہے پہلی گو میں جاتی تاکہ جو بھی شرائع ایک بار میں ڈسکس کرنی تھی ڈسکس کر کے آپ میرے سر پہ تلوار لڑک رہی ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ کل میں مشین منگاتا ہوں اپنے فیکٹری میں ایکسپنشن کے لیے تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ شاید ڈالر ایک سو ساٹھ روپے کا ہو گئے یہ شاید ڈسکاؤنٹنگ ریٹ لینڈنگ ریٹ جو ہیں ستھرہ پرسن نہ ہو جائے تو سب نے ہاتھ روک لی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ جو بزنس مینوں کی خاص طور سے ریل اسٹیٹ ٹرانزیکشن ہے کیونکہ ایک ریل اسٹیٹ سیکٹر سے چالیس دوسرے سیکٹر شو بچ جو ہوتے ہیں وہ تعلق ہوتے ہیں سمٹ کا سریعہ کا پینٹ کا سرامک کا یہ سب چیز ہیں یہ سب رکے ہوں گا اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے اس کے لیے وزیراعظم صاحب نے ابھی دو ہفتے پہلے پیڈیشن کے باب سے اور چیمروں کے صدور سے کہا تک کیا کریں ہم نے کہا سر ایک نئی امنسٹری دیں دروازہ کھولیں ستر سال سے یہ لوگ بینہمی ٹانزیکشن کر رہے ہیں آپ نے بیڑا اٹھایا ہے لیکن ستر سال کا جو گند ہے اس کو پہلے نکلنے کا موقع تو دیں آپ امنسٹری دیں میڈم آپ کی طرف محشیت کی صورتحال آپ کو بتا دیا بیگ صاحب نے اور میں ان سے کچھ تھوڑی سی ایک دو چیزوں کے اندر ڈیفر کروں گی جو انڈسٹریلسٹ ہیں آئی رون نو کہ اختیار صاحب جو ہیں اشتیار صاحب جو ہیں وہ کتنا زیادہ اختیار صاحب کتنا زیادہ اس کو ڈیفرنٹلی لے رہے ہیں مگر جہاں تک میرا انڈسٹریلسٹ سے بات چیت ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں بہت کم ٹیکسز پے کرنے پڑ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ گیس پے اور اس پہ ان کو آسانی دی گئی ہے ان کے ریٹس پے تاکہ وہ ایزیلی اپنا کام کر سکیں آئی رون نو کہ یہ کس چیز کے لیے جو ایز آف بزنس کے لیے جو ابھی لیٹسٹ جو پیپر ابھی انہوں نے جو جاری کیا تھا اس کی حساب سے تو سارا کچھ جو تھا وہ بزنس کمیونٹی کے انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے اور انہی کی باتوں کو نظر سانی کرتے ہوئے اور انڈسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو پریزنٹ کیا گیا تھا تو کوشش تو پوری کی گئی ہے کہ انویسٹر بھی آئے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہو اور ایونیوز کھلے انویسٹرز کے لیے اور یہ ایک سو ساٹھ پہ کبھی ڈالر نہیں جانے والا یہ فلکچویٹ ضرور ہو رہا ہے بات یہ سیٹل ہوگا اور نیچے جائے گا یہ ڈالر کا ریٹ اتنا اوپر نہیں جائے گا کیونکہ انسٹینٹی تھوڑی دیر کے لیے پریویل ہوتی ہے اتنے سارے ٹرانزیکشنز اور چیزوں کے ساتھ اور پیٹرول کی پرائسز کے ساتھ آج بھی ابھی ابھی شام کو وہ آیا ہے پیٹرول کی پرائسز کو تھوڑا سا انہوں نے کم کر کل جو بات ہوئی اس سے آج سرسل کم ہو گیا ہے بٹ یہ ہے کہ ایٹ دی انڈ اوپ دی انویسٹر تیار ہے آ کیوں نہیں رہا بہتری کیوں نہیں آ رہے نہیں نہیں آئے گا آ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے نہیں بلکل انسٹینٹی نہیں ہے پریشانی ہمام کے ہنیمون پیرڈ ختم ہو گیا دیکھیں اس فار ایسٹیٹ ان پراپرٹی اس کنسرن یس تیرے اس لیٹل کنسرن بٹ اس سے انہوں نے صحیح کیا اختیار صاحب نے کہ جتنے بھی اور بہت سارے کنسرکشن کی جو انڈاسٹریز ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جب تعمیرات ہوتی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں سیمنٹ ہے سریہ ہے ٹائلز ہیں اور بہت سارے فینشنگ پروجیکٹس ہیں ان سب کی مانگ بڑھتی ہے اور پھر اس طرح پرڈکشن بڑھتی ہے اور ایونیوز کھلتے ہیں ایمپلائیمنٹ بھی ملتی ہے نئے پرڈکشن ہاؤزز اس طرح کی چیزیں پر کھلتے ہیں وہ سب ہوگا انشاءاللہ بکرز ہم اکنومکلی اتنا ڈاؤن ٹرادن کر کے گئی ہے پچھلی والی گورنمنٹ آپ بھی تو معیشیت کرزوں پر چلا رہے ہیں آپ بھی معیشیت کرزوں پر چلا رہے ہیں آپ نے سب سے زیادہ کرزہ لیا ہے اس ٹائم کے دوران بٹ ہماری جو لوگوں نے ہمیں کرزہ دیا ہے ان کی وہ شرائط نہیں ہے جو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں آپ مانتے نہیں تھے تسلیم نہیں کرتے تھے ہم نہیں جائیں گے پھر آپ گئے نہیں دیکھیں جب کوئی چوئیس نہیں بچی اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا کیونکہ جب آپ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مائنس پہ اتنی زیادہ اکانومی چھوڑ کے گئے اور اتنی زیادہ بری حالت تھی اکانومی کی کہ جس کو اور پھر not only just اکانومی آپ کے جتنے بھی organization تھی جتنے بھی آپ کے شعبے تھے حکومتی وہ تمام کے تمام ان کے اندر سے پیسہ بلکل ختم کر کے گئیں کہیں پہ بھی آپ ترقیاتی کام نہیں کر سکتے federal government جو ہے وہ بلکل جب اپنے تمام صوبوں کو 18th amendment کی آپ نے بات کی 18th amendment ایک بہت اچھی چیز ہے اور 18th amendment ہونا چاہیے صوبوں کو اختیار ملنا چاہیے صوبے جو ہیں کام ملتا ہے 18th amendment سے مگر 18th amendment کی بات بھی کی جائے گی کہ اگر اگر prematurely 18th amendment کو accept کر لیا گیا اور وہ ایک اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور صوبے جو ہیں وہ اپنا دیا واپنڈ تین صوبے اس سے خوش ہیں اپنا دیا واپنڈ جو ہے utilize ہی نہیں کر پاتے اور اس کو properly اس پہ work out ہی نہیں کر پاتے تو پھر there is a question mark question mark اٹھے گا کہ جب آپ کو کس طرح ختم کریں گے آپ کے پاس majority نہیں ہے آپ کس طرح ختم کریں گے کس طرح قانون سادھی ہم تو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے NFC کہتے ہیں پورا پیسہ صوبوں کو چلا گیا ہے وفا کے پاس کچھ بھی نہیں وفا کے پاس نہیں بچتا اور پھر صوبے جو ہیں ان کو صحیح طرح سے utilize نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے utilize کرنا ایک الگ بات ہے رائی صوبہی خودمختیاری ایک الگ چیز ہے میڈم نہیں نہیں بالکل نہیں یہ سب ایک دوسرے سے connected ہیں آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے یہاں جو تقریمہ ایک سو باسٹر ارب روپے اس بندے کو دیئے ہیں جس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے بارہ مئی کی سب سے زیادہ آپ نے الزامات ایم کیوم کے اوپر آپ کی پارٹی نے خان صاحب نے لگایا تھا کہ کراچی کا جو حال کیا ہے اس نے کیا ہے آپ نے اس کو دیا آپ نے گورنر کے ہاں ایک کمیٹی بنائیے جو غیر قانونی غیر آئینی ہے کمیٹی نہیں بن سکتی وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے لیکن وہ فنکشن نہیں کر سکتا بریک کے بعد بریکہ ٹائم کا بریک کے بعد ہاں آپ نے ایک سو باسٹھ ارف روپے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک روپیا بھی کراچی کو نہیں ملے گا مصطفیٰ کمال نے کا اور آپ وہی تختیاں لگا رہے ہیں جو پہلے مصطفیٰ کمال نے باغ ابن قاسم میں لگائی تھی خان صاحب نے بارہ سال پہلے یہ پروجیکٹ ہوا ہوا تھا اس پہ آپ نے تختی لگائی کوئی اپنا پروجیکٹ کیوں نہیں لاتے دیکھئے اگر آپ اخبار آپ نے پڑھا ہے آج کا تو اس میں آپ مصطفیٰ کمال کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ بارہ سال پہلے پروز مشرف اور عشرت الباد نے کہیا تھا نہیں تو آپ جو ہے آپ کس کی بات کو مان رہے ہیں اور کس کی نہیں مان رہے ہیں لکھا ہوا ہے پورا یہ زمین پڑی تھی خالی ہم نے خود اس کے اوپر شوز کی ہیں جا کے میڈم یہ ہمیں بھی پتا تھا خانصاب کو پتا نہیں تھا جز نے بائیس سال جد ہو جہت کی تو آپ ایک پوائنٹ پہ ایم کیو ایم کو بول رہے ہیں برا اور دوسری پوائنٹ پہ آپ بول رہے ہیں بی ٹی آئی کو غلط کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کہنا کہیں جا میں نے کہا کہ یہ پہلے کا پروجیکٹ تھا آج آپ نے اس کا افتتا کیا اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے ایک سو باس سٹھ اروپر اس کو دیئے ہیں جس کے اوپر بارہ مئی کا الزام ہے ذمہ دار ہیں تیسری بات ایک سو باس سٹھ روپے ڈیریکٹلی کسی کی جیب میں نہیں جائیں گے ایک سو باس سٹھ آپ ایم اے کے دھوو لگائیں گے کسی کے جیب میں ڈیریکٹلی نہیں جائے گا نہ ایم اے کی جیب میں جائے گا اور یہ سٹینس ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور چیرمن کا اور پرائم منسٹر کا کہ جیسی لوکل بارڈی الیکشنز ہوں گے چاہے کوئی بھی آئے اس میں پارٹی لوکل بارڈی میں انہی کے تھرو پیسہ جائے گا ترقیاتی منصوبوں کا یہ ان کا وعدہ ہے اور انہی کا ارادہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایم اے اور ایم پی ایس کا کام اصل میں پالیسی میکنگ ہے اور چونکہ یہ دگرگوں حالات ہیں اور کراچی اس قدر بری حالوں میں ہے اس لیے یہ ضروری تھا کہ کسی طرح سے فیڈل گارمنٹ کی انٹیوینشن ہو میڈم کس طرح نہ آپ سی ایم کو دیں گے نسیم کو بٹھایا آپ نے آج کا شاید این ایف سی جو ہے وہ صبحوں سے نہیں کٹا جائے گا ایک سو بی سارو روپے کا آپ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بی سارو روپے آپ نے نہیں دی سر کلیارٹی نظر نہیں آ رہی ڈائریکشن کا پتہ نہیں خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں میشیت خراب ہے چاچروں میں جلسہ دو ہفتے تین ہفتے کے اندر دو جلسے کی ہے گھوٹکی کے اندر جلسہ چاچروں کے اندر جلسہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ جلسے تھوڑی ہی کرتی ہے سر پہلے چیز تو یہ ہے کہ یہ اکثر کہا وہ آپ کے خلاف کر رہی ہے یہ اکثر کہا جاتا ہے عمران صاحب ایز اپوزیشن ایک بہترین کردار تھا اور وہ اسیوز ٹو سو مچ کہ وہ کنٹینر اپوزیشن کے سیاست ابھی تک کچھ سے نکل نہیں سکے کہ وہ حکومت اب ان کی ہے اب ان کا ایک دوسرا رول ہے لیکن میں آپ کی اس بات پر آنگا جو آپ نے سوال کیا کہ ایک سو چو سٹھ ارب روپے کا جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی کراچی کے لیے پیکج اناؤنس کر کے گئے تھے وہ بھی کراچی کو نہیں ملا کے پاس ہی خرچ نہیں ہو پاتے پورے تو بج بھی جاتے ہیں لیکن مرکز کے پاس جو ہے وہ شوٹ فال ہے تو اگر مرکز کے پاس شوٹ فال ہے فنڈس نہیں ہیں آئے میں پابندی لگائی ہوئی ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے الوکیشن کے لیے تو پھر جو ماضی میں جس طرح سے اعلانات کر کے نواز شریف صاحب کراچی کے لیے جو انہوں نے پیکج دیا تھا اور پھر وہ نہیں مل سکا کراچی کو تو یہ کراچی کے ساتھ بڑی بدنصیبی ہے کہ اس کو اونرشپ کہیں پہ نہیں ملی کسی پارٹی نے نہیں دی جس کو ووٹ دیا گیا ہو سر آپ کی گیارہ سال سے حکومت ہے بلاول صاحب میں کراچی کی بات میں کراچی کے جنرل بات کہا رہا ہوں کیا پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا کراچی کے اندر آج بھی ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ گٹر کا پانی پیتے ہیں سر کراچی میں ایم کیوں کو منڈٹ میچھا ملتا رہا ایم کیوں نے اپنی آزادان حکومت رکھی مشرف کے دور میں آپ کو پتا ہے سب کچھ پھر کہیں پہ الہاق بھی ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہماری جو منڈٹ تھی زیادہ تر وہ رولر ایریے کی تھی رولر رپریزنٹیشن تھی ہمارے پاس زیادہ ان کے اربان رپریزنٹیشن تھی یہ ایک کمبینیشن چل رہا تھا لیکن جس کو بھی منڈٹ ملا یا نہیں ملا کراچی کے ساتھ واقعہ میں یہ بات میں جو کہتے ہوئے کوئی جزک نہیں ہے کہ اونرشپ کسی اندرلیے کراچی کو جو پورے ملک کے ایکانومی کا بیرو میٹا رہے یعنی اگر پاکستان کی ایکانومی کو دیکھنا ہے تو کراچی کے ایکانومی کو دیکھ لیں پاکستان کے ایکانومی پتا چل جائے گی جو ستر فیصد ٹیکسز یہاں سے دیتا ہے اس کا حق تو اس سے بہت زیادہ ہے زیادہ بنتا ہے ستر فیصد آپ کے ٹو تھاؤزن بلین پلس آپ کا جو اس بار ریبینیو کا وہ ہے وہ چار ہزار چار سو عرب روپے کا ہے سر سندھ کو جو پیسہ ان ایف سی کا ملتا ہے وہ کہاں کلا جاتا ہے جالی اکاؤنس میں ملی لانڈرنگ کے اندر نہیں نہیں دیکھیں بات سنیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اب بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ we can easily walk away یہ میں آپ کو clear رات پتہ رہا ہوں آج کل دیکھیں کس کو نہیں ٹاسک پہ لیا ہے اور لوگوں کو کسی نے اس پہ تراز نہیں کیا سر ان ایف سی اور ایٹین تھ امینڈمنٹ بے نصیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر کیوں ان کو تنقید ہے یہ میں بولوں گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے جب آپ کی انٹرویو میں بیٹھ رہا ہوں اور یہ سوال آپ اٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ نون ایشیوز کی اوپر میری ایڈوائیز ہے امران خان صاحب کو کہ وہ ایک ویجنری لیڈر ہے دنیا نے ان کو بڑا اچھا ان کی قرد بیٹی ہے اور جو ابھی سعودی عرب اور یو ای اور ملائیشیا اور چین کی جتنے بھی آئیں ہمیں ایک چیزی دیکھنے میں آئیے کہ انہوں نے ان کو بہت چھوٹی باتوں سے نکلیں نام چینج کرنا ہوگا یہ اس کا کونسٹویشن یہ ایک پارلیمنٹرین ایکٹ ہے یہ اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے اگر آپ نے چینج کرنا ہوگا تو قانون کو بدلنا پڑے گا اور ویسے بھی نام ایئرپورٹوں کے نام یا قید اعظم کے نوٹ پہ تصویریں بابا اے قوم کی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ لوگ پڑھ کے اس کو چینج کیا ہمارے پاس اتنے چیلنجز ہیں کانونی کے جو بھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا اور میں جب آپ دیتے دیتے پھر میرا ٹائم قتم ہو گیا وہ بڑے ایشیوز کو خدا رہا دیکھیں میں جو بلکل بھی یقین نہیں ہے کہ عمران صاحب کے یہ سوچ ہوگی لیکن پارٹی میں کچھ ہوتے ہیں ہانکس ہوتے ہیں کچھ الائنس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر یہ کریں وہ کریں ہم نہیں سوچنا ہے کہ یہ نون ایشیوز کو چھیڑنے سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گا بھی یہی وقت نہیں ہے ان کو چھیڑنے کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا مناسب وقت ہے کہ اس میں نون ایشیوز کو جو ہے ٹھیک ہے کمزور ویکیٹ پہ گورنمنٹ ہے آپ کی خان صاحب کی خوشی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں کرنسی سے قائدیعظم کا نام نہ یہ گورنمنٹ نکالے آپ کو کیوں ڈر ہے بھٹو کے نام سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں آپ آپ عوامی ایشیوز کے لیے جو وعدے کر کے آ دے تھے وہ وعدے کیوں بھول گئے ہیں آپ نے جو عوام سے گئے چھ سات مہینے کے اندر آپ کا ایک وعدہ بھی آپ کا کہیں جو ہے نا پورا ہوا ہوتا نظر نہیں آ رہا میں خال میں آپ کو اسی ایسے منڈیٹ پہ آگئے ہیں اور جو سوال آپ کر رہے ہیں اس وقت امتحا صاحب وہ بالکل ہی irresponsible قسم کے سوا خرشید شاہ کے کہنے کی وجہ سے پوری دنیا نہیں خرشید شاہ نے بہت زیادہ irresponsible statements دیتے رہے ہیں ان کی ریسپیکٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ سینئر پالیٹیشن ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے نہیں کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں مگر آپ پریز ایسی ہوا مت دیں ایسی باتیں مت کریں جن کی وجہ سے معاملات جو ہیں اور آپ ایک بڑے طبقے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سنگھ میں ایک 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 میں خوات چودری نے کہا خرشی شاہ بے نظیر اور بھٹو کا نام نہیں بیچیں کیا یہ بھی میں ہوا دے رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ سے ہوا چودری شاہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو شاہ نمود پوریشی صاحب کا ہیس مچھوڑ موتدل اور موڈریٹ آدمی ہے اور وہ ہمیشہ بیلنس آؤٹنگ فرکر پارٹی کا موقف پیش کیا ہے انہوں نے پیش کیا انہوں نے کہا اگر میں مجھے اس میں حسا لے رہا میں اپنا ذاتی طور یہ بات ہوئی تھی بات اٹھائی گئی تھی میٹنگ میں رینیم نہیں کریں گے بات تو دس اٹھائی جائیں گی کہ اب کیابنٹ میں میٹنگ ہوگی اور گورنمنٹ ہوگا گورننس کے حوالے سے سو باتیں اٹھائی جائیں گی کیا آپ ہر بات پر تنقید کریں گے ان میں سے کچھ چیزیں کامیاب ہوں گی کچھ چیزیں آگے تک جائیں گی کچھ چیزوں کے اندر ویجن ہوگا کچھ چیزیں وہیں تعلیل ہو جائیں گی تو اگر آپ ہر نکتے کو اٹھا کر اس کا بقیہ اور دھیڑیں گے اور ہر ایک چیز کا پوسٹ موٹم کریں گے تو میرے خیال میں یہ ارسپانسبل بیہیوئر ہے ہماری جو میڈیا ہے اس کو رسپانسبل ہونا ہے بیانات آپ دیں آج ایک بیان میں آپ کو پڑھا گئے ابھی ابھی آپ راستے میں دیں ایک میں بیان میں آپ کو بیان پڑھا گئے ایک بیان آپ کے شاموند قریشی صاحب نے کہا تھا ایسے بندے کو سرکاری میٹنگز میں نہیں بٹھائیں جو سکسٹی ٹو ون ایف کے اوپر ناہل ہے یہ توہین ہے کس کے لیے جہاں گر ترین نے یہ بھی ہم میڈیا اٹھا رہے ہیں یہ بھی ہم چیزیں سر کر رہے ہیں میڈیا سے بات وہ کریں ٹاک شو ہم کریں تحریک انصاف کی قیادت خان صاحب میڈیا پہ نارا آپ کے ساتھ جب ہوتے تھے جب آپ تنقید کرتے تھے ہم آپ کے ایک ایک الفاظ کو ہم نشر کرتے تھے اس ٹائم ہم صحیح تھے آج ہم گھولت نہیں میں آپ سے یہ کہہ چیزیں تو دیکھیں چیزیں تو ایک دن کے اندر دو ہزار چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں ایک مشکل فیز سے گزر رہے ہیں اور موسٹ ڈیفیکل فیز ہے یہ کیونکہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے لوگوں کی آگہی بڑھ رہی ہیں لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں لوگوں کی ضروریات کی ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ صرف ایک کچھ روٹی کپڑا اور مکان نہیں چاہیے ان کو اور چیزیں بھی چاہیے زندگی میں اور ابھی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں اتنے سالوں میں تو عوام جو کہ پوری دنیا اب ایک گلوبل ویلچ کا ایک کانسپٹ آیا اور اس کے بعد پھر ٹی وی اور ٹیلی فون کے دنیا کے بارے میں سب کو سب کچھ پتا ہے وہ ایک عام آدمی جس کے گھر میں شاید صرف ایک بلپ جلتا ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہانگ کانگ میں کتنی لائٹیں چلتی ہیں اور کس طرح سے پریزنٹ ہوتے ہیں ایڈز کس طرح سے آتے ہیں تو یہ آپ کسی سے کچھ چھپاوا نہیں ہے لوگ آگہی کے دور میں ہیں ان کو ایک نالیجمنٹ ہے اور وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ پرابلم ساری ہمارے ملک کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے پریورٹائز نہیں کیا ایڈیوکیشن کو اگر ہم لوگوں نے ایڈیوکیشن کو پریورٹائز کیا ہوتا آج سے 20 سال پہلے اور ایڈیوکیشن پر زیادہ پیسے خرچ کے ہوتے تو آج جو اتنا بڑا ہماری 70 پلس پسنٹیج اف یوت and 50 پلس پسنٹیج اف ویمن جو کہ جن میں سے آپ کی مہر دن 70 پسنٹ ان ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو ہمارا سرمایہ ہے یوت ہمارا سرمایہ ہے ویمن ہمارا سرمایہ ہے کیونکہ جب ایک ہیلڈی عورت ہوگی تو اس کے ہیلڈی بچے ہوں گے ہیلڈی جنریشن ہوگی تو وہ معاشرے کو صحیح کرے گی طرح تو یہ سب چیزیں جو تھیں جو سوشل ایسپیکٹ تھا اس کو نہیں کنز دیکھ گیا کیا آپ کی گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے آپ کی گورنمنٹ نیب سے شروع ہوتی ہے نیب کے اوپر ختم ہوتی ہے کیا وزیر اعظم یہ کہہ سکتا ہے کہ نواز شریف زرداری اوہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جیل کے اندر کروں گا مجھے پیسے دو پیسے دو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا بریک کے بعد آچوں یہ وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا بریک کے بعد آچوں ہاں نہیں چھوڑوں گا تو وہ تو چھوٹ رہے ہیں چھوٹ گئے ہیں کب کی کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا کہیں گے میں میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کسی کو دھمکی کیوں دے رہے ہیں عمران خان کسی کو کیوں دھمکی ہے اگر وہ اثر انداز اداروں کے اوپر نہیں ہے اگر ادار آزاد ہیں اگر نیب آزاد ہے تو نیب آزاد ہے اور آپ کو پتا ہے نیب آزاد ہے اس پہ کیا کوئسچن مارک پاکستان میں کبھی نیب آزاد رہا ہے میڈا ابھی تو آزاد ہے آزاد ہے اور یہ ضرور ہے کہ تمام دھڑوں کو وہ انرسٹیگیٹ کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو مگر اس میں یہ ہے کہ جب پی ٹی آئے کا کوئی آدمی اس کی لپیٹ میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے بلکل صحیح ہوا ایسے ہونا چاہیے تھا مگر جب پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے کسی بندے کو جو کہ گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں اور جن کا زیادہ حق ہے جواب دہی کا اور اگر ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا آتا ہے اس قسم کے ایکوزیشن تو وہ برداشت نہیں ہوتے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا جو پہلا ایجینڈا ہے جو فرس پرائیورٹی میں نمبر ون ہے وہ ہے فائٹنگ اگنس کرپشن اور وہ کر رہے ہیں آپ نے جو ابھی یہ بات کہی ابھی آپ نے ہی جملہ بولا تھا آپ دیکھیں گے بعد میں تو آپ کو شاید یاد آئے گا کہ آپ نے ہی کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں جا مطلب ایسا کچھ نہیں ہے جو فیصلے ہوئے ہیں سب کا احساب کر رہے ہیں انٹرنیشنلی ہمارا ایمیج بہتر ہو رہا ہے اتنے پچھلی گورنمنٹ کے پاس تو فورن منسٹر بھی نہیں تھے اب فورن منسٹر ہیں جو کہ اس کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں آپ کا ریجنل جو ہے جو انڈیا نے جس طرح سے کیا اس کو جس طرح سے جواب دیا گیا اور جس طرح سے ہینڈل کیا گیا میرے خیال میں اس کا پہلے کوئی مثال نہیں ملتی جنگ سے آپ نے کوشش کی ہے اپنے ملک کو بچانے کی دو نیوکلئی پاورز کسی بھی طرح سے متحمل جو نیبز ہوں متحمل نہیں ہو سکتی ایک ایسی عالمی جنگ کی جس کا کوئی ختم ہونے کے چانس نہیں ہوں گے کیونکہ جب وہ چلتی ہے ایسی جنگ تو وہ پھر ختم نہیں ہوتی اور وہ پھر نہ جانے کس لیول پہ چلی جاتی ہے تو اس کو بھی روکا گیا ہے اور بتایا گیا ہے نیبرنگ کانٹری کو کہ تم کتنے بھی بڑے ہو مگر اس پہ اگر آپ ہماری ہماری تیریٹری کے اندر آپ گھسیں گے اور ہماری چیلنج کریں گے ہماری انٹیگریٹی کو تو ہم آپ کو جانے گا آپ کی طرف میں آوں گا آپ کو لگ رہا ہے کہ نیب آزاد ہے سب کا احساب کر رہا ہے تحریک انصاف کا کر رہا ہے آزاد ہے اثر انداز کوئی نہیں ہو رہے خان صاحب نے جس طرح کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا کہنا چاہیے تھا وزیراعظم کو کیا وزیراعظم خود ہی مشکوک بنا رہے ہیں احساب کے عمل کو دو رہوں جواب علادہ علادہ ہیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ جنرل رائے جو پاکستان میں ہے اور جو ڈیمانڈ ہے جو لوگوں کے خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ایک روس دی بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی ہو اور وہ محسوس ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے اور وہ لوگوں میں ایک مزید کانفیڈنس پیدا کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے جو ریمانڈ بالکل جائز ہے کہ ایک روس دی بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی ہو وہ کسی پولیٹیکل افلیشن سے ہٹ کے اگر کسی نے کرپشن کیا ہے مز بھی ٹیکن اون ٹاسک یہ تو ایک بات ہے ہماری پولیسی سٹیٹمنٹ بھی ہے دوسرا سوال اپنا کیا کیا تھا نیب کی حوال ہے سب کا ہو رہا ہے صاحب تحریک انصاف کا بھی ہو رہا ہے اس پہ آپ تو خوش ہو جاتے ہیں تحریک انصاف ہوتا ہے آپ لوگ خوش ہوتے ہیں جب آپ کا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں انتقام ہی کاروائی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اعتصاب ہونے کا ہو جو کرپٹ ہیں جنہوں نے قوم خزانے کو لوٹا ہے چاہے ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو پی ٹی آئی سے ہو پی بی پی سے ہو نون سے ہو اور اس میں ہمیں یہ ایک فیلنگ ملنی چاہیے کہ یہ اکراؤس دی بورڈ جو ہے یہ اکاؤنٹیبلیٹی ہو رہا ہے تاثر ہے اسا لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح تاثر ایک الہدہ چیز ہوتی ہے خواہش لوگوں کی اور ایک پرسیپشن جو ہے وہ الہدہ چیز ہوتی ہے میں اس وقت بات کر رہا ہوں لوگوں کی جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہ اعتصاب کو ہمیں نظر آنا چاہیے ایک راؤس دی بورڈ ہو رہا ہے اب یہ نیب وہ جارہا ہے جس کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کی دیمانڈ کو لوگوں کی سونچ کو پورا کریں کہ ہمیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ خاص طبقے کے لیے یا ایک خاص پارٹی کے لیے کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ میں سنسیٹیف کیا میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں اس ملک کے اندر کوئی بھی پارٹی ہو ان جنرل میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی ذات اپنی پارٹی کی سیاست کرتے ہیں ملکی مفادات کہاں ہوتے ہیں امامی مفادات کہاں ہوتے ہیں ذاتی پارٹی کوئی بھی باہر نکل آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی بلاول صاحب باہر ہیں صرف اپنے والد صاحب کو بچانے کے لیے اور فریال ٹالپر کو بچانے کے لیے اتنی بڑی ریلی کے لیے عوام کے لیے کیوں نہیں ایشیوز کے اوپر کیوں نہیں نکل رہے ہیں دیکھنے پہلے سے اس تو یہ ہے کہ اگر کوئی غلط پارٹی کو غلط شخص کو غلط ادارے کو بچانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے لیے اپنے ڈیمیج اس کا ہے مقدر یہ ایک جملہ آپ سمجھ لیں اور یہ سیاست کا بیسک اصول ہے کہ آپ نے اگر کسی ایسے آدمی کے لیے پوزیشن لے رہے ہیں جو جس کے کریڈبلیٹی نہیں ہے یا جو داغرار ہے یا جو کرپشن میں ملفز ہے تو آپ کی اپنی پولیٹیکل کیریر داؤں پہ لگ جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب جو ہیں جو بھی نئے نئے ماشاءاللہ یہ ان کا پہلا ایمینے کا تینور ہے آگے چلیں گے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں جس طرح وہ لوگوں میں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں مکس ہو رہے ہیں لوگ بہت پسند کر رہے ہیں کل ادم تنظیموں کے وزراء ہیں ادھر سہولتکار ہیں اس لیے وہ ان کو مینس ٹریم میں لارہے ہیں کہ عمران خان کو فائدہ ہونا چاہیے بلاول صاحب کریں تیکھیں میں تو اس پہ نہیں آپ کوئی رائے دوں گا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک وہ ڈاکومنٹ ہے ہمارا جو ویل تھوٹ آف ہے جس کو فائد کی بھی پوری بلیسنگ حاصل ہے تمام سیعتی جماعتوں کی بھی بلیسنگ حاصل ہے اس پہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ اس پہ عمل درامت یقینی بنا لے آپ کے سب سوالوں کے جواب نہ نون لیگ نہ پیپلس پارٹی مشاورتی اجلاس تاؤس میں نہیں ہے کیا بجاتی لیکن اگر نیشنل ایکشن پلان پر کمپرومائس کیا گیا یا اس پہ انپلیمنٹیشن نہیں ہوا چاہے وہ موجود حکومت کرے یا کوئی اور سٹیکھولڈر کی طرف سے اس میں ٹرال مٹول ہو یا ریزیسٹنس آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت نقصان دے میڈم نیشنل ایکشن پلان پر سنجید کی نظر نہیں آ رہی انہوں نے یہ تو نہیں کہا نظری نہیں آئی کبھی ہوا ہی نہیں ہے ان کی پارٹی نے کہا تھا یہ سن ایکشن پلان ہے نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے دیکھیں آئی ہوپ بکوز یہ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے رپریزنٹیٹیٹیو ہیں اور انہوں نے اس وقت بہت ہی سلجھے وے انداز سے بہت ساری باتیں کی ہیں نیشنل انٹرسٹ کو اوپر رکھتے ہوئے بکوز ہمارا جو مقصد ہے پارٹی میں ہونا یا ہمارا کام کرنا یا ازا پولیٹیشن آنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کو اوپر رکھیں پارٹی انٹرسٹ بعد میں آتا ہے تو پہلے نیشنل انٹرسٹ کی ہمیں بات کرنی چاہئے اور میں بہت اس بات سے خوش ہوئی ہوں کہ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی ہے میں بھی اسی پر بلیف کرتی ہوں کہ پہ دیکھیں پارٹی میں بھی بہت دفعہ گڑھوڑ ڈیسیزنز ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہیومن ڈینگز کے ایک چین ہے انسانوں کا ایک ناتہ اور رشتہ ہے اور مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید جو پریزنٹ ہوتی ہیں وہ ورکبل نہیں ہوں اور وہ واپس ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ غلط ہوتی ہیں اور آگے چلی جاتی ہیں پھر بھی واپس ان کو آنا ہوتا ہے بکوز جب تک وہ نیشنل انٹریسٹ میں نہ ہوں پبلک انٹریسٹ میں نہ ہوں اور لوگوں کی بہتری اور بلائی کے لیے نہ ہوں وہ ورک آؤٹ نہیں ہوتی تو ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کو سیریسلی لینا چاہیے جو بھی گارمنٹ جب بھی آئے بکوز پاکستان سب سے پہلے آتا ہے پاکستان کا انٹریسٹ کیونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں ہماری پہچان پاکستان ہے آج پاکستان کی حالت کیوں ہے اس کے کون ذمہ دار ہے اگر پاکستان پہلے اس کی حالت اس لیے ہے کیونکہ اب اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے بٹ میں نام نہیں لینا چاہوں گی بٹ اس میں irresponsible politicians بھی تھے irresponsible leaders تھے irresponsible government تھی جنہوں نے اپنی governance جو ہے اس کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کی آمروں کا نام نہیں لیا عیوب کا نہیں لیا یعیہ کا نہیں لیا مشرف کا نہیں لیا زیولت کا نہیں لیا صرف سیاستاندان دیکھئے زیہوالحاق اور یہ history ہو چکے ہیں کسی نہیں آج یہ اثرات ہیں ان کے آج بھی وہ mindset ہے یہاں اس ملک کے اندر بیک صاحب زیہوالحاق نے جتنا damage کیا I'm sorry میں آپ کا راہ زیہوالحاق نے جتنا damage کیا وہ ان کا جو damage ہے وہ اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو open کیا border afghanistan کا مگر اس میں international interest ہمیشہ موجود رہا ہمیں as a nation ہمیشہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے اور میرے خال میں پرائم منسٹر عمران خان نے defy کیا ہے ان تمام rules کو جو پہلے استعمال ہوتے رہے اور جو ہم استعمال ہوتے رہے western countries کے interest کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں ہو جائے میں ایک بات ذرا سی add کروں گا غزالہ نے بڑے مناسب بات کہی ہے دیکھیں ہماری بدنے سے بھی ہے کہ 70 سال میں 50 فیصد جو ہیں وہ عامروں کی حکومت رہی ہے اور 50 فیصد تائم میں جو ہے وہ جمہوریت رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں وہ مچوریٹی جمہوریت کی مچوریٹی جو ہوتی ہے وہ نہیں آسکی کیونکہ 35 سال ہماری لائف ہے جمہوری زندگی جس کو کہتے ہیں جبکہ ہمارے پڑا سی ملک میں آپ دیکھیں تو اس کی ہم سے بہت طبیل سر ایک حقیقت کہنے دے آخر جمعہ سے مجھے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو تین حکومتیں پچھلی گئیں ہیں انہوں نے کئی بار اور میں نے محسوس کیا اور آپ نے بھی کیا ہوا اور غزالہ نے بھی کیا ہوگا کہ کئی بار پٹھری سے جمہوریت ڈی ریل ہونے جاری تھی لیکن جمہوری قوتوں نے اور سیاسی جماعتوں نے پوری کوشش کی کہ وہ ڈی ریل نہ ہوں اور جمہوریت کنٹینیو رہے اور دونوں حکومتوں نے پورا ٹائم اپنا پانٹ پانٹ سال کا جو پورا کیا اور یہ حکومت کو بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پورا ٹائم ملنا چاہیے اور ان کو پانٹ سال کیا پیپلز پارٹی نونلی نے ایک دوسرے کو پانٹ سال دیئے ہیں کیا ان کو پانٹ سال دیں گے عمران خان صاحب دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پانٹ سال پورا کریں آپ کے رویے سے کیا لگتا ہے چھے مہینے کے اندر احتجائے شروع کر دیا اگر دیکھیں وہ اپوزیشنگ ایک رول ہے ہر سیاسی جماعت کو ہر سیاسی جماعت کی وہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بوٹرز کی جو ایشیوز کو اٹھائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو چھے روپے کا پیٹرول بڑھا ہے اس پہ میں خموش رہوں گا نہیں میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ایشیو کو رائٹ فورم پہ ریز کروں with facts and figure کہ یہ جو ہے مہنگائی لائے گا یا غریب کی کمہ ٹوٹ جائے گی بغیر بغیر لہٰذا اس میں ہم نے نہیں پڑھنا میں یہ سمجھتا ہوں عمران صاحب کو ایک میرا مشورہ ہے اور وہ الیکشن جیت کیا آئیں کرپشن کو ختم کرنے پر انصاف کے لئے کرپشن کا انصاف بہت اچھا نعرہ تھا لوگوں نے ووٹ دیا وہ آگئے اب بھی جو چیز چل رہی ہے ان کی پوری حکومت میں وہ کرپشن 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 ہے میرا ایک ان سے روکویسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ کرپشن is one of the element of good governance خودارہ باقی چیزوں کو چلنے دے یہ تھپ نہ ہو معاشیت یہ کارووار جو رک گیا یہ نہ ہو یہ اگر رکا تو آگے بہت گمبیر صورت صورت علم بڑی مہربانی آپ جو ہیں کرپشن کو ضرور ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی قیادت سپورٹ کرتی ہے لیکن نہیں نہیں دیکھیں آپ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ذمہ دارہ نہ بیان دے رہا ہوں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں خلاف ہیں لیکن لیکن حکومت جو ہے وہ سب کچھ کرپشن کو روکنا نہیں ہوتی کرپشن is one of the element for good governance باقی بھی elements ہیں جو ان کو استعمال کر کے ملکی معلومات کو باہر دیا ہے ڈاک سام آپ کی بڑی مہربانی میڈم ایمین ای صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی اینا سانگرین دیجاز اللہ حافظ موسیقی موسیقی